why do you think لوگ پیسے کمانی پاتے ہیں لوگ اپنی لائف میں جتنے ہی پیسے کماتے ہیں یا تو گوا دیتے ہیں یا وہ سیونگز میں ہی رکھتے ہیں اور پھر بعد میں ریلائز کرتے ہیں یا ہم نے کمائی نہیں پائے یا ایک بہت بڑا نوشن ہے کہ گریب لوگ صرف گریب ہی رہ جاتے ہیں اور امیر لوگ اور امیروں سے زیادے ہیں why do you think کچھ لوگ گریب ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں ہم اگر جنرلائز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ گریب بھی امیر بنتے ہیں امیر بھی گریب بنتے ہیں یہ تو بہت کہا جاتا ہے کہ تین جنریشن maximum سے maximum 5 جنریشن میں ویلت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک جنریشن مہنت کرتی ہے دوسری اس کو بڑھاتی ہے اور یہ پرسنل لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے خود کے لائف میں بھی ہے میرے خود کے پرسنل لائف میں بھی ہے میرے گریٹ گراندفادر کے ٹائم پہ we were very rich then difficulties آئی financial difficulties آئی for whatever reasons ایک stage آ گیا جہاں پہ پاپا کو 19 years کی ایج میں job کرنا پڑا despite being a very good student وہ MBA نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں 9 لوگوں کی family کو سنبھالنا تھا وہ سب سے بڑے تھے تو وہ بھی stage آیا ٹھیک ہے وہاں سے وہ آپس ہے تو ایسا نہیں ہے کہ گریب گریب رہ جاتا ہے امیر امیر ہو جاتا ہے of course it takes a few generations کچھ سمیں لگتا ہے اس میں لیکن جب آپ بات کریں تو اس میں بہت سارے الگ الگ aspects ہیں obviously آپ پیسہ کس طرح سے کماتے ہیں اس کو پھر کس طرح سے بڑھاتے ہیں خرچہ کیسے کرتے ہیں تو وہ جو balance ہے وہ balance جو آج امیر کون بن پاتا ہے جو بچاتا ہے ہے نا جو صرف خرچہ ہی کرتے رہے گا وہ تو امیر بنی نہیں سکتا تو بچت تو آپ کو کرنی ہے ہاں اس میں زیادہ کیسے کمانا ہے محنت کرنی پڑے گی آپ lucky ہو تو وہ ایک الگ چیز ہو گئی نہیں تو محنت کا تو کوئی substitute نہیں ہے تو محنت کر کے آپ زیادہ کمائیں گے پھر آپ بچائیں گے اور پھر اس کو بڑھانا بھی ہے تو اب اس میں محنت تو بہت سارے لوگ کر رہے تھے پہلے بھی ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے تھے لیکن بچا بھی رہے تھے لیکن بڑھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ جو instruments تھے ان کو available آج آپ fix deposit میں save کر رہے ہو 20 سال کے FD کو بناتا نہیں ہے لیکن اگر ہر سال آپ اس FD کو گھوماتے رہو بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ تو بہت safe ہے FD تو بہت safe ہے لیکن کیا آپ کی capital lose ہو رہی ہے especially اگر آپ 30% bracket میں ہیں تو شاید آپ کا پیسہ اس میں lose ہو رہا ہے تو اس میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو ہے چاہتے ہیں بہت لوگ یا تو returns پہ focus کرتے ہیں یا تو safety پہ focus کرتے ہیں یا صرف returns پہ کچھ لوگ tax کے لئے بھی کر دیتے ہیں کہ میرا tax بچ جائے گا لیکن tax بچنے کے بعد کیا ہوگا کیا 30 سال پیسہ آپ کا lock ہو جائے گا 40 سال پتا نہیں تو ان سب چیزوں میں پہلے جو focus تھا آج سے مان لیجیے 30-40 سال پہلے جب ہمارے parents ایک اپنے working life میں تھے تب focus بہت زیادہ safety پہ تھا کیونکہ بہت زیادہ چندہ تھی uncertainties بہت تھی as a nation also کہ کل کیا ہوگا کام رہے گا نہیں رہے گا پیسہ آئے گا نہیں آئے گا تو safety پہ ہمیں focus کرنا ہے اور وہ safety کے چکر میں ایسا ہویا کہ fd میں سب سے safest یہ رگ دیں although safest نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اگر inflation زیادہ ہے اور اپنے return fd میں بن رہا ہے 4% post tax یا 5% اور inflation اگر 5-6% ہے جو stated data ہے آپ کے لئے individually زیادہ بھی ہو سکتا ہے depending on آپ کی lifestyle کیا ہے آپ کیا کر رہے تو وہاں پہ آپ پیسہ کھو رہے ہیں تو کرنا کیا چاہیے کرنا چاہیے کہ تینوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے safety کو liquidity کو اور returns کو بھی اور returns میں کس کو دیکھنا ہے post tax returns کو ان تینوں کو جب آپ balance کریں گے ایک order میں follow سیفٹی ایک میں کہوں گا کہ sad چیز ہے کہ 25 سال میں 92 سے 2017 کیونکہ 2017 کے بعد پورا SIP کا moment شروع ہو اور market میں participation بڑھی ہے 92 سے لے 2017 25 سال میں انڈیان کمپنیز نے ویلث کریٹ کی لیکن اس کا maximum benefit یا تو promoters کو ملا یا foreign investors کو ملا ریٹیل جنت ultimately یہ relative scale دریبی اور امیری ہو سکتا ہے اگر یہاں پہنچ جاتے تھوڑا اور امیر ہو جاتے جتنے ہے اس سے true okay so you are telling me maximum لوگ اپنا پیسہ اس لیے نہیں بڑھا پاتے کیونکہ ان تینوں چیزوں کو ساتھ میں balance نہیں کر پاتے returns پر long term بہت funny چیز ہی ان جیسے نے کہ کوئی FD نہیں بناتا 20 سال کی ایک دو سال کی بناتے اس کو رولور کرتے جاتے ہیں لیکن equity جو صحیح instrument ہے 20 سال کے لئے پیسہ نہیں ڈال رہے ہیں 6 مینے کے لئے 6 مینے دبل ہو جانے چاہیے دبل ہو جاتا ہے کبھی پھر آدھا بھی ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑی وچی تر ستیتی ہے جو short term کے لئے آپ جس میں ڈال پیسہ اس میں آپ نہیں ڈال رہے ہیں اس میں long term کے لئے ڈال رہے ہیں اور جس میں long term کے لئے جو آسپیکٹ ہے وہاں پہ پہلے آپشن سی آج کی تاریخ میں آل لیکن لوگوں کو پتا نہیں کی کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے رہا سوال دوسرے آسپیکٹ کا بھی تو کلچرل ایمپیکٹ ہو رہا ہے انڈیا پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ لیبیلیزشن کے پہلے ہم لائف میں نے دیکھی دس سال تو بہت چینجز آئے ہیں انڈیا میں بھی آ رہا ہے ایسپیشل ینگ جنریشن ایسپیریشنل بھی ہے وہ خرچہ بھی کرنا چاہتی ہے تو اس میں بیلنس بگڑتا ہے لیکن دونوں ہی چیزیں کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ جیسے بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آج کی تاریخ میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں جرورت ہیں تو سب بیل اسیٹس میں ہے پروپرٹی میں ہے گولڈ میں ہے صرف 15% فنانشل انسٹرومنٹ میں ہے اب اس 15% میں بھی اس 15% کا 45% بینکس میں پڑھا ہے سیونگز سیونگز اور FD میں 22% جو ہے وہ LIC کے پاس ہے another roughly 22-23% جو ہے وہ PPA for other small سیونگ schemes میں ہے تو جب 90% پیسہ آپ کا ان instruments میں پڑھا ہے جو آپ کو بس ایک inflation کو match کرے یا اس سے کم return دے رہے ہیں تو آپ پیسہ بڑھے گا کیسے صرف 10% ہے آپ کا market instruments میں اور اگر آپ total wealth کا دیکھے ہیں تو total wealth کا اور بھی کم 85% انڈیا میں لوگ physical assets میں invest کرتے ہیں go old ہو گیا یا real estate میں آج کی تاریخ میں وہ change ہو رہا ہے definitely جیسے mutual fund میں آپ نے دیکھا SIP flows آ رہے ہیں ہر میں 20,000 crore سے زیادہ invest ہو رہا ہے تو change ہو رہا ہے بلکل grow کر رہا کیونکہ کچھ سالوں پہلے جو میں آپ بتا رہا ہوں آج 10% ہے mutual funds وغیرے میں وہ 3-4% بھی تھا تو change آ رہا ہے لوگوں کو awareness بھی آ رہی ہے لوگ چاہتے بھی ہیں لیکن ہاں اس کو ایک سمیہ لگے گا کیونکہ سب کے پاس اتنی understanding نہیں ہے اور time نہیں ہے پلاس ڈر بھی لگتا ہے ڈر ہے کیونکہ وہ risk ان کو پتا نہیں ہے کتنی risk ہے نہیں ہے لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ debt fund ہوتا ہے equity fund ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو gap کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو بینک والا دوسرا جو personal friends کو ہلا رہا ہے وہ credit کا ہے کیوں بلا رہا credit اب دیکھیں ایسا ہو رہا ہے آج ہی میں نے صبح دیکھا ایک ad اور یہ bank کے home page پہ کہ آپ personal loan لے travel کرنے کے لئے ہم credit کے against نہیں ہے میں نے credit use کیا ہے میں پڑھ سبھی لوگ گھومنے جا رہے ہیں تو چلو میں بھی لے لیتا ہوں یہ credit لے لیتا ہوں اور چلے جاتا ہوں تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی گڑھ بڑھ ہے credit use کرنا for travel تو unfortunately ابھی کلی ایک statement ایلون مس نے کسی کا quote بتایا the society should make right things easier خورا اُلٹا رام things کو ہم easy بنا رہے ہیں کہ loan لے کے آپ گھومنے چلے جاؤ ہے نا تو یہ جو gap ہے اس کو fill کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ personal finances جیسے آپ نے کہا کہ جو ہلے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائے تانک یو سو مچ یہ clip end تک دیکھ نے کے لئے اگر آپ کو اور بھی ایسی clips دیکھ نہیں ہے تو راج شمانی clips channel کو subscribe کر لیجئے